بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سزائے محبت جس کے راوی ہیں ملک صفدر حیات اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹنے آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کی اطلاع کے لیے میں ارز کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقصاد بل ترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلی لسٹ کا لنک موجود ہے وہ موسم سرما کی ایک تھنڈی تھار صبح ہو تھی کوشش کے باوجود بھی میں ذرا تاخیر سے تھانے پہنچا تھا اس وقت تک عملے کے بیشتر افراد اپنے فرائز منصبی کی ادائیگی میں مصروف ہو چکے تھے میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے کمرے میں آ کر مجھے سلوٹ کیا پھر بتایا ملک صاحب چودری فرزند علی بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں میں نے پوچھا کون چودری فرزند علی موزہ کنگنی والا کے چودری صاحب جناب کانسٹیبل نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا ان کے ساتھ ایک عورت بھی ہے ٹھیک ہے انہیں اندر بھیج دو کانسٹیبل سلوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا اس زلے میں میرے قیام کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور مذکورہ تھانے میں میری تائناتی چند روز قبل ہی ہوئی تھی سابق تھانہ انچارج نے متعلقہ علاقے اور وہاں بسنے والے چیدہ چیدہ اہم افراد سے مجھے غائبانہ متعارف کروا دیا تھا انہی اہم افراد میں ایک نام چودری فرزند علی کا بھی تھا تاہم ابھی تک میری اس سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی تھی کانسٹیبل کی اطلاع کے مطابق وہی چودری فرزند علی کافی دیر سے میرا منتظر تھا تھوڑی ہی دیر بعد چودری فرزند علی میرے کمرے میں داخل ہوا پہلی نظر میں میں نے اس کی عمر کا اندازہ پچاس اور پچپن کے درمیان لگایا جو بعد ازہ درست ثابت ہوا اس کی عمر کم و بیش ترے پن سال تھی اس کے باوجود بھی وہ ایک توانہ اور صحت مند شخص دکھائی دیتا تھا روایتی زمینداروں کی طرح اس نے بوسکی کی کمیز کورے لٹھے کی شلوار اور قیمتی واسکٹ زیبے تن کر رکھی تھی سر پر اونچے شملے والی پگڑی اور پاؤں میں تلے دار خصہ تھا اس نے نوکدار اوپر کو اٹھی ہوئی پر غرور صحت مند موچیں پال رکھی تھی جو اس کی شخصیت کو خاصہ بارو بنا رہی تھی اس میں کچھ کمال خضاب کے استعمال کا بھی تھا چہدری فرزند علی کی ساتھی عورت کی عمر کے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا وہ تیس بتیس سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی لیکن در حقیقت وہ عمر عزیز کی چالیسویں سیڑی پر قدم رکھ چکی تھی اس عورت کا نام آلیہ بیگن تھا اس عمر میں بھی اس نے خود کو خاصہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا اس نے نارنجی رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا جو اس کے مائل با فربہی جسم پر خوب جچ رہا تھا اس کے گھنے سیاہ بال سلیکے سے گندے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کا رنگ نمائی تھا وہ گوری رنگت والی ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی میں نے اپنی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر انہیں بٹھایا رسمی الیکس الیک کے بعد چودری فرزند علی نے کہا رانہ صاحب تو مجھے اچھی طرح جانتے تھے لیکن آپ سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے رانہ صاحب سے چودری فرزند علی کی مراد سابق تھانہ انچارج تھی میں نے کہا رانہ صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں مختصر طور پر بتایا تو تھا چلیں آج ملاقات بھی ہو گئی فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں چودری صاحب نے کہا ملک صاحب میں نے تو سوچا تھا کہ انتہائی خوشگوار ماحول میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے آپ سے تعرف ہوگا میں اپنی حویلی پر آپ کی دعوت کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ایک فوری پریشانی مجھے آپ کے پاس لے آئی ہے کیسی پریشانی چودری صاحب میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا چودری اپنی ساتھی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ آلیہ بیگم ہے میرے مرہوم جگری دوست اللہ دتہ کی بیوہ اس کی جوان بیٹی کا معاملہ ہے چودری کی ادھوری بات کو میں سمجھ نہیں پایا تھا چنانچہ میں نے پوچھا آپ کس قسم کے معاملے کا ذکر کر رہی ہیں چودری صاحب وہ تعمل کرتے ہوئے بولا آلیہ کی اکلوتی بیٹی صفیہ کل صبحوں سے غائب ہے میں نے کہا آپ کا مطلب ہے صفیہ کہیں چلی گئی ہے چودری کے جواب دینے سے پہلے ہی آلیہ بیگم بول اٹھی تھانے دار صاحب میری بیٹی کہیں نہیں گئی اسے اغوا کیا گیا ہے میں نے پوچھا آپ کی بیٹی کو کس نے اغوا کیا ہے وہی سور جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس سور کا کوئی نام بھی تو ہوگا میں نے اس تفسار کیا چودری نے کہا ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ہم امیر علی کے خلاف صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آئے ہیں یہ امیر علی کون ہے آلیہ بیگم نے کہا تھانے دار صاحب یہ وہی حرام زادہ سور ہے جس نے میری صفیہ کو اغوا کیا ہے میں نے پوچھا کیا امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے آلیہ بیگم نے نفی میں جواب دیا اور بتایا وہ ہمارے گوانڈی یعنی پڑوسی بابا بشیرہ کے ساتھ کام کرتا تھا اور کبھی کبار اس کے گھر بھی آتا تھا آپ کی بیٹی کا امیر علی سے ملنا جلنا کیسے ہوا صفیہ اس سے کبھی نہیں ملی تھی آلیہ بیگم نے جلدی سے کہا وہی مردود اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کیا چاہتا تھا وہ میں نے سوال کیا اس نے آپ کو بتایا تو ہوگا میں نے اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر ایک روز اس سے پوچھا تھا آلیہ بیگم نے بتایا اس نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا تھا کہ وہ صفیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر آپ نے کیا جواب دیا میں نے سخت الفاظ میں اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ یہ خیال اپنے دل سے نکال دے آلیہ بیگم نے کہا یہ شادی کسی بھی طور ممکن نہیں ہے میں نے پوچھا کیا آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی یہ تو مجھے پتا نہیں جناب آلیہ بیگم نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا لیکن اس کے بعد سے امیر علی نے کبھی صفیہ کے رشتے کی بات نہیں کی تھی اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی چودری فرزند علی نے کہا ملک صاحب اگر وہ خبیص آلیہ کی بات سمجھ گیا ہوتا میں نے کہا چودری صاحب کیا آپ کو یقین ہے کہ امیر علی نے ہی صفیہ کو اغوا کیا ہوگا مجھے پکا یقین ہے جناب اس یقین کی کوئی وجہ بس میرا دل کہتا ہے وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میں نے کہا قانون دل کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ ٹھوز ثبوت مانگتا ہے آپ کے پاس ایسا کوئی ٹھوز ثبوت ہے تو بتائیں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں تھاندار صاحب آلیہ بیگم نے کہا ایک تو میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اوپر سے آپ ہم سے ثبوت بھی مانگ رہے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ فوری طور پر ریپورٹ درج کریں اور جلد از جلد صفیہ کو ڈھونڈ نکالیں میں نے کہا آلیہ بیگم ہم کوئی جادوگر نہیں ہیں کہ جادو کی چھڑی گھوما کر پلک جھپکتے میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں ہم اپنے طریقہ کار سے کام کرتے ہیں ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا کیا امیر علی نے کبھی آپ کو کوئی دھمکی وغیرہ بھی دی تھی کس قسم کی دھمکی ملک صاحب چودری نے پوچھا میں نے کہا صفیہ کو اغوا کرنے کی دھمکی چودری نے سوالیاں نظروں سے آلیہ بیگم کو دیکھا وہ بولی نہیں جی ایسی کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی لیکن مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی یعنی آپ کو شک تھا کہ وہ کوئی بھی اوچھی حرکت کر گزرے گا اوچھے لوگوں سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے میں نے کہا یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے آلیہ بیگم نے چودری کی طرف دیکھا چودری نے کہا جناب آلیہ کو تو ہو سکتا ہے شک ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ حرکت اسی نامراد امیر علی کی ہے مجھے شروع ہی سے وہ لڑکا اچھا نہیں لگا تھا میں نے کہا چودری صاحب آپ اپنے اس یقین کی وجہ تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں یعنی آپ کا دل کہتا ہے صفیہ کو امیر علی نے ہی اغوا کیا ہے جی ہاں مجھے پورا یقین ہے چودری فرزند علی سے یہ میری پہلی ملاقات تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں ہمارے درمیان تلخی کی فضاء قائم ہو جائے اس لیے میں نے اختلافی موضوع کو نظر اداز کرتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ نے بتایا ہے کہ صفیہ کل صبحوں سے غائب ہے اس واقعے کو کم از کم چوبیس گھنٹے تو گزر چکے ہیں آپ نے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی آلیہ بیگم نے کہا کل چھٹی جو تھی اس کی بات پر مجھے بے اختیار ہسی آگئی تاہم میں نے اپنی دلی کیفیات کو ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا آلیہ بیگم پولس والوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہم تو عید بکر عید پر بھی تھانے میں موجود ہوتے ہیں کل اگر اتوار تھا تو کیا ہوا آپ تھانے میں آ کر صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروا سکتی تھی چودری نے کہا ملک صاحب دراصل آلیہ بہت سادہ عورت ہے اس لئے چھٹی وغیرہ کا ذکر کر رہی ہے جبکہ کل ہی رپورٹ درج نہ کروانے کی وجہ کچھ اور تھی اور وہ وجہ کیا تھی میں نے پوچھا ہم اپنے طور پر صفیہ کو تلاش کر رہے تھے چودری نے جواب دیا جوان لڑکی کے اغوا کی رپورٹ لرج کروانے سے پہلے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے جناب اللہ دیتہ مرہوم سے میری بڑی گہری دوستی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوہ کو تھانے کا مو دیکھنا پڑے وہ تو خیر اب دیکھنا پڑ ہی گیا ہے میں نے سرسری انداز میں کہا آپ کی آمد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صفیہ کو تلاش کرنے میں ناکام رہے اگر کامیاب ہو جاتے تو آپ کے پاس کیوں آتے آلیہ بیگم نے بیزاری سے کہا اب آپ ہی کچھ کریں تھانے دار صاحب میں نے پوچھا آپ نے صفیہ کو کہاں کہاں تلاش کیا آلیہ بیگم نے بتایا خیالی میں صفیہ کا ایک مامو رہتا ہے سب سے پہلے تو ہم وہاں گئے صفیہ جب وہاں نہیں ملی تو ہم نے دوسری جگہوں پر دیکھا ہمارے نزدیکی رشتے دار پپلی والا ہندو چک کوٹیلی گھنڈیاں والی قلعہ دیدار سنگھ راہ والی اور گکھڑ منڈی میں رہتے ہیں ہم نے باری باری ہر جگہ صفیہ کو تلاش کیا لیکن ناکام و نامراد ہی رہے اس کے بعد آپ نے تیہ کیا ہوگا کہ امیر علی نے صفیہ کو اغوا کر لیا ہے میں نے چھبتے ہوئے لہجے میں اس تفسار کیا کیونکہ اگر آپ کو شروع ہی سے یقین ہوتا کہ صفیہ کو غائب کرنے میں امیر علی کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو آپ کل کا پورا دن ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے ضائع نہ کرتے اور فل فور ریپورٹ درج کروانے آ جاتے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں چودری فرزند علی نے جواب دیا میں آپ کو جھٹلاؤں گا تو نہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے جیسے ہی آلیہ نے اطلاع دی کہ صفیہ گھر سے غائب ہے تو میرا ذہن اسی وقت امیر علی کی طرف چلا گیا تھا لیکن آلیہ کی تسلی کے لیے میں نے قریبی رشتہ داروں کو ٹٹولنا ضروری سمجھا چودری کی بات میں وزن تھا میں نے پوچھا آپ کے مرہوم دوست کی بیوہ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ امیر علی آپ کے گاؤں کا رہنے والا نہیں تھا کیا وہ کسی دوسرے گاؤں سے یہاں آیا تھا وہ موزہ سمڑیال زیلا سیال کوٹ کا رہنے والا تھا جناب چودری نے جواب دیا روزگار کی تلاش میں یہاں آیا تھا جیٹی روڈ پر واقعہ فرید پارٹری لیمٹیڈ میں محنت مزدوری کرتا تھا وہیں پر کام کرنے والے آلیہ کے پڑوسی بابا بشیر احمد سے اس کے تعلقات ہو گئے اور وہ چھٹی کا دن بشیر احمد کے گھر گزارنے لگا اور یہی سے وہ نامراد میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا آلیہ بیگم نے چودری کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا میں نے رشتے سے انکار کیا تو اس نے صفیہ کو اغواہ کر لیا میں نے کہا آلیہ بیگم آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی امیر علی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی امیر علی سے اس کا ملنا جلنا تھا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بلفرض صفیہ کے غائب ہونے میں امیر علی کا ہاتھ ہے تو اس نے صفیہ کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اغواہ کیا ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب چودری نے پوچھا میں نے کہا چودری صاحب آپ ایک سمجھدار اور زمانہ شناس انسان ہیں یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ صفیہ کو زبردستی اغواہ نہیں کیا گیا اگر ایسا کیا جاتا تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی صفیہ کوئی مرغی کا چوزہ نہیں تھی کہ امیر علی اسے بغل میں دبا کر چلتا بنا آپ واقع کی تفصیل بیان کرنے کے دوران میں پہلے مجھے بتا چکے ہیں کہ صفیہ ہفتے کی رات کو حسب معمول گھر میں موجود تھی گھر کے تمام دروازے آلیہ بیگم نے خود اپنے ہاتھ سے بند کیے تھے اور سونے سے پہلے اس نے دروازوں کو ایک مرتبہ پھر چیک کیا تھا لیکن اتوار کی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صفیہ گھر میں موجود نہیں تھی اس نے پہلے صفیہ کو پورے گھر میں تلاش کیا پھر بیرونی دروازے کو دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا تھوڑی دیر تک وہ صفیہ کا انتظار کرتی رہی لیکن جب اس کی آمد کے آثار نظر نہ آئے تو آلیہ بیگم نے آپ کو اطلاع دی کہ صفیہ غائب ہو گئی ہے ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ جیسے دانہ و بینہ شخص کو یہ بات تو سمجھ ہی لینی چاہیے تھی کہ گھر کے بیرونی دروازے کا کھلا ملنا کس جانب اشارہ کرتا ہے یقینی طور پر اندر ہی سے کسی نے دروازہ کھولا ہوگا آلیہ بیگم نے کہا تھانے دار صاحب کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفیہ اپنی مرضی سے امیر علی کے ساتھ گئی ہوگی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا لیکن آپ کے بیان کردہ حالات اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں چودری نے کہا ملک صاحب ممکن ہے امیر علی کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو گیا ہو اور بیرونی دروازہ اسی نے کھولا ہو ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ امیر علی آلیہ بیگم کے پڑوس میں رہتا تھا اور دونوں گھروں کے درمیانی دیوار بامشکل پانچ فٹ انچی ہوگی جسے امیر علی باسہولت پھلانگ سکتا تھا میں نے کہا اس طرف میرا دھیان بھی گیا تھا لیکن ایک بات مجھے الجن میں ڈال رہی ہے وہ کیا ملک صاحب وہ یہ کہ میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور کہا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ صفیہ کو امیر علی ہی نے اغوا کیا ہے اور اس میں صفیہ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے تو پھر صفیہ کا خاموشی سے اغوا ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا اس نے اتنے بڑے واقعے کے خلاف کوئی مضاہمت کوئی احتجاج کیوں نہیں کیا یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے چودری نے پر خیال انداز میں کہا لیکن ایک بات کا میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں ملک صاحب صفیہ کا امیر علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا وہ تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کجا یہ کہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ خاموشی سے چلی جاتی اب حقیقت جو بھی ہے وہ تو آپ کی تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گی تفتیش شروع کرنے سے پہلے مجھے اپنے طور پر بھرپور تیاری کرنا ہوگی میں نے خلا میں گھورتے ہوئے کہا پھر آلیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا صفیہ آپ ہی کے کمرے میں سوتی تھی نہیں وہ دوسرے کمرے میں الگ سوتی تھی آلیہ بیگم نے جواب دیا میں نے پوچھا آپ کے گھر میں کل کتنے افراد رہتے ہیں میرا مطلب ہے صفیہ اور آپ کے علاوہ کون کون وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی بس ہم دونوں ماں بیٹی ہی رہتی تھی اس کی آواز بھرا گئی میں نے پوچھا وقوع کے روز یعنی کل پندرہ دسمبر بروز اتوار صبح و کتنے بجے آپ کی آنکھ کھولی تھی اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا میرا خیال ہے اس وقت آٹھ بجے تھے کیا آپ روزانہ آٹھ بجے بیدار ہوتی ہیں میں عام طور پر تو صبح چھے بجے تک اٹھتی ہوں آلیہ بیگم نے جواب دیا جانے کل آٹھ بجے تک کس طرح سوتی رہی آنکھی نہیں کھلی مجھے خود اس بات پر حیرت ہوئی تھی بیدار ہونے کے بعد آپ نے کوئی خاص بات محسوس کی اس نے جواب دیا مجھے اپنا سر کچھ بھاری محسوس ہوا در حقیقت مجھے شروع ہی سے یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ صفیہ کو امیر علی نے زبردستی اغوا کیا ہوگا اس کی سب سے بڑی وجہ تو وہ حالات تھے جو آلیہ بیگم اور چودری فرزند علی نے مجھے بتائے تھے میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق صفیہ کی رپوشی میں اگر امیر علی کا ہاتھ تھا بھی تو پھر یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گئی تھی حالات بھی آہستہ آہستہ میری تھیوری کی تصدیق کر رہے تھے آلیہ بیگم وقوع کے روز خلاف معمول چھے کے بجائے آٹھ بجے تک سوتی رہی اور بیدار ہونے کے بعد اسے اپنا سر بھاری بھی محسوس ہوا میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ممکن ہے آلیہ بیگم کو دیر تک سلانے کا بندو بس خود صفیہ نے کیا ہو شک ہماری تفتیش کی اساس ہے شک کہ پٹرول کے بغیر تفتیش کی گاڑی ایک قدم آگے نہیں بڑھتی لہٰذا ہم کسی بھی معاملے کے چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور اکثر اوقات انتہائی معمولی اور غیر اہم نظر آنے والی بات آگے چل کر کیس کا پانسہ پلٹ دیتی ہے میں نے آلیہ بیگم سے پوچھا آپ نے چودری صاحب کو صفیہ کے بارے میں کب بتایا تھا میرا مطلب ہے کتنے بجے میں نے اٹھنے کے بعد قریب قریب ایک گھنٹہ صفیہ کی واپسی کا انتظار کیا آلیہ بیگم نے بتایا اس کے بعد ہی میں چودری صاحب کی حویلی میں گئی تھی چودری نے کہا آلیہ میرے پاس لگ بھگ نو بجے پہنچی تھی میں نے آلیہ سے پوچھا چودری صاحب کی حویلی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے اڑوس پڑوس میں صفیہ کے بارے میں معلوم نہیں کیا میں نے بابا بشیر احمد کے گھر سے امیر علی کے بارے میں پوچھا تھا وہاں سے کیا جواب ملا تھا آلیہ بیگم نے بتایا بشیر احمد کی بیوی مختار بیوی نے بتایا تھا کہ امیر علی کچھ بتائے بغیر ہی صبح ہی صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا آپ نے صفیہ کے بجائے امیر علی کے بارے میں کیوں پوچھا میں صفیہ کی گمشدگی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی شک تھا کہ امیر علی ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا میں نے سپارٹ لہجے میں کہا اپنی بیٹی کو گھر میں غیر موجود پا کر آپ نے سب سے پہلے امیر علی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کیا میرا اندازہ درست ہے وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ امیر علی کے ارادے مجھے ٹھیک نظر نہیں آتے تھے خاص طور پر جب میں نے صفیہ کے رشتے والی بات پر اس سے سخت رویہ اختیار کیا تھا تو وہ کافی دیر تک مجھے معاندانہ نظروں سے گھورتا رہا تھا میں نے تھوڑی دیر تک چودری فرزند علی اور آلیہ بیگم سے صفیہ اور امیر علی کے بارے میں مختلف سوالات کیے پھر ان دونوں کے ہلیے وغیرہ کے بارے میں پوچھا آلیہ بیگم نے دونوں کا ہلیہ بات تفصیل بتا دیا صفیہ کی عمر لگ بھگ اٹھارہ سال تھی اس نے آٹھ سے میٹرک کیا تھا وہ درمیانے قد کی ایک دلکش اور خوبصورت لڑکی تھی اگرچہ اس کا رنگ گندمی تھا تاہم اس کے نقش و نگار خاصے تیکھے اور پرکشش تھے پورے کنگنی والا میں وہ صفو کے نام سے پہچانی جاتی تھی اگر وہ کسی عام گھرانے کی لڑکی ہوتی تو ممکن ہے اپنی گلی سے باہر اسے کوئی جانتا بھی نہیں مگر چونکہ چودری فرزند علی کا ان کے گھر آنا جانا تھا اس لیے وہ گم نام شخصیت نہیں رہی تھی امیر علی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا اس کی عمر چوبیس اور پچیس سال کے درمیان تھی اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور اپنے لباس سے وہ ایک سیدھا سادھا شخص دکھائی دیتا تھا وہ دن بھر فرید پارٹری میں کام کرتا اور رات کو وہیں چوکی دار کے کمرے میں سوتا تھا البتہ بابا بشیر احمد سے جب اس کی دوستی پکی ہو گئی تو چھٹی کا دن وہ ہفتے کی شام کو بشیر احمد کے ساتھ ہی آ جاتا اور پیر کی صبح وہ دونوں ایک ساتھ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے اس زمانے میں تصویریں کھچوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا لہٰذا مجھے ان دونوں کے ہلیوں کی مدد ہی سے اپنی تفتیش کا آغاز کرنا تھا میں نے صفیہ کے اغوا کی رپورٹ درج کر لی اور چودری فرزند علی سے کہا چودری صاحب سب سے پہلے تو میں وقوع کا معاینہ کروں گا اس کے بعد ہی صفیہ کی تلاش کا کام شروع کروں گا ضرور ضرور وہ تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا آپ ابھی میرے ساتھ تشریف لے چلیں تھانے کے باہر میرا پرائیویٹ تانگا کھڑا ہے میں نے کہا آپ کی اس پیشکش کا شکریہ چودری صاحب دراصل یہاں تھانے میں ایک دو نہائیت ضروری کام مجھے نمٹانا ہے میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا آپ چلیں چودری نے کہا جیسی آپ کی مرضی میرا تو خیال تھا آپ ہمارے ساتھ چلتے میں سر دست آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکوں گا چودری صاحب میں نے کہا آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر آلیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا چلو آلیہ ہم چلتے ہیں ملک صاحب بعد میں آ جائیں گے پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ملک صاحب میں یہاں سے سیدھا اپنی حویلی پر جاؤں گا آلیہ بھی میرے ساتھ ہی ہے آپ سیدھے حویلی پر ہی آ جائیں پھر میں آپ کو اپنے ساتھ موقع پر لے جاؤں گا میں نے پوچھا آلیہ بیگم اپنے گھر نہیں جائے گی فی الحال تو یہ میرے ساتھ حویلی جائے گی چودری نے جواب دیا گھر میں تو صبح سے تالہ ڈال دیا ہے آپ آئیں گے تو آپ کو تالہ کھول کر گھر دکھا دیں گے چودری میرے کمرے سے نکلنے لگا تو میں نے کہا ایک منٹ چودری صاحب وہ رک گیا اور مڑ کر سوالیا نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا چودری صاحب کیا صفیہ کی گمشدگی یا بقول آپ کے صفیہ کے اغواہ کی خبر کنگنی والا میں عام ہو چکی ہے نہیں ملک صاحب چودری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا ابھی تک ہم نے اس واقعے کو خفیہ رکھا ہوا ہے آلیہ بیگم نے کہا میں نے آنڈ گوانڈ یعنی اڑوس پڑوس میں کہہ دیا ہے کہ صفیہ کچھ دنوں کے لیے قلعہ دیدار سنگھ گئی ہوئی ہے میں تو ویسے بھی چودری صاحب کی حویلی میں آتی جاتی رہتی ہوں اس لیے صفیہ کے بارے میں کسی نے تشویش ظاہر نہیں کی اور نہ ہی ہمارے بند گھر کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا میں نے کہا آلیہ بیگم آپ گزشتہ روز چودری صاحب کے ساتھ اپنے جن رشتہ داروں کے یہاں صفیہ کو ڈھونٹی رہی تھی وہ تو اس واقعے سے باخبر ہو گئے ہوں گے بلکل نہیں جناب آلیہ بیگم کے بجائے چودری فرزند علی نے جواب دیا ہم نے ان پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم صفیہ کی تلاش میں ہیں بلکہ آلیہ بیگم نے سب کو یہی بتایا تھا کہ میں زمینوں کی خریداری کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں میں نے ستائشی نظر سے آلیہ بیگم کو دیکھا اور کہا بہت خوب آپ ایک ذہین عورت ہیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے موقع محل کی مناسبت سے صورتحال کو نبھایا ہے وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی لیکن خوشی کا یہ تاثر بیٹی کی گمشدگی کے غم میں دب کر رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے میں نے چودری فرزند علی کو دانستہ ٹال دیا تھا مجھے تھانے میں ایسا کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا میں چاہتا تو ان کے ساتھ ہی تانگے میں کنگنی والا چلا جاتا لیکن میں نے ایک مسلحت کے تحت انہیں روانہ کر دیا تھا میں کنگنی والا جا کر پہلے اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا جو چودری کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا جب چودری نے مجھے بتایا تھا کہ آلیہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی حویلی جا رہی ہے تو مجھے اپنے مقصد میں کامیابی کے امکانات زیادہ روشن دکھائی دینے لگے تھے دس منٹ کے بعد میں نے اے ایسا ای رانہ افضل کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور کہا رانہ ہمیں فوراں کنگنی والا جانا ہے رانہ نے کہا میں کسی سپاہی کو بھیج کر تانگہ منگواتا ہوں جناب نہیں تانگے کی ضرورت نہیں ہے وہ حیران نظر سے مجھے دیکھنے لگا ملک صاحب ہمارے تھانے کے نزدیک ہی تانگوں کا اڑھا ہے میں دو منٹ میں تانگا میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں کہ ہمارے تھانے کی بغل میں نہ صرف یہ کہ تانگوں کا اڑھا ہے بلکہ بسوں کا اڑھا بھی موجود ہے لیکن ہم کسی تانگے وانگے پر کنگنی والا نہیں جائیں گے تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے ملک صاحب بلکل ہم پیدل ہی جائیں گے میں نے رانہ افضل کی حیرانی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا پھر اضافہ کیا نہ صرف پیدل جائیں گے بلکہ یہ وردی بھی یہیں چھوڑ کر سادہ لباس میں وہاں پہنچیں گے میں نے اپنی اور پھر اس وردی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ بولا لگتا ہے کوئی نہائیت ہی سنگین معاملہ ہے ہو سکتا ہے یہ معاملہ واقعی سنگین ثابت ہو میں نے کہا رانہ افضل نے پوچھا کسی بندے کو گرفتار کرنے جانا ہے جناب میں نے مختصر طور پر اسے صفیہ کے مبینہ اغوا کے بارے میں بتایا پوری بات سننے کے بعد رانہ افضل نے کہا تو چودری فرزند علی اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا میں نے اسبات میں جواب دیا اور اسے فوری طور پر لباس تبدیل کرنے کی ہدایت دی وہ میرے کمرے سے نکلا تو میں بھی جلدی سے اپنے سرکاری کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تاکہ وردی اتار کر سادہ لباس پہن سکوں میرا سرکاری کوارٹر تھانے سے ملہکہ تھا میں نے سادہ لباس میں کنگنی والا جانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا ویسے بھی میں اس علاقے میں نیا تھا کوئی شکل و صورت سے مجھے نئے تھانے دار کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا سادہ لباس میں مجھے پوچھ تاج کی زیادہ آسانی ہو جاتی ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ چودری فرزند علی اور آلیہ بیگم نے حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کیا تھا اور مجھے اسی الجی ہوئی دور کو سلجانا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں اے ایس آئی رانہ افزل کے ساتھ سادہ لباس میں تھانے سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر رانہ افزل کے قدم جیٹی روڈ کی طرف بڑھنے لگے میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا میں نے تھانے کی اکبی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم ادھر سے جائیں گے جیٹی روڈ سے سیدھا راستہ ہے ملک صاحب لیکن میں ٹیڑے راستے سے جانا چاہتا ہوں میں نے کہا ہم کھیتوں کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کنگنی والا میں داخل ہوں گے کیا تمہیں اس طرف سے جانے پر کوئی اعتراض ہے مجھے کوئی اعتراض تو نہیں جناب وہ الجے ہوئے لہجے میں بولا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ صاف سترا راستہ چھوڑ کر کھیتوں کے اندر سے گرتے پڑتے کیوں کنگنی والا پہنچنا چاہتے ہیں ہم تانگے میں بیٹھ کر بہ آسانی پندرہ بیس منٹ میں کنگنی والا پہنچ سکتے ہیں تم اپنے ذہن کو زیادہ مت الجھاؤ میں نے کھیتوں میں داخل ہوتے ہوئے کہا میری تفتیش کا انداز دوسروں سے مختلف ہے آہستہ آہستہ تم سب کچھ سمجھ جاؤگے اے ایس آئی رانہ افضل تھانہ صدر میں طویل عرصے سے اس لئے اس علاقے کے معاملات کو خاصی حد تک سمجھتا تھا اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی اسے کافی معلومات حاصل تھیں راستے میں اس نے مجھے چودری فرزند علی اور آلیہ بیگم کے بارے میں بھی گردشی افواہوں سے متعلق بہت کچھ بتایا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ آلیہ بیگم کا مرہوم شہر اللہ دیتا چودری فرزند علی کے بہت قریب تھا چودری کا موقف تو یہی تھا کہ وہ مرہوم دوست کی وجہ سے آلیہ بیگم اور اس کی بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا لیکن دبے لفظوں میں کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا تھا کہ چودری فرزند علی آلیہ بیگم پر دانت تیز کر رہا ہے اور ان قریب اس سے شادی کرنے والا ہے لوگوں کا ایک گروہ اس خیال کا حامی تھا کہ چودری کے آلیہ بیگم سے ناجائز مراسم تھے اور شادی والی بات اس نے پردہ پوشی کے لیے مشہور کر رکھی تھی ایک سنجیدہ حلقے کا خیال سب سے مختلف تھا اس کے مطابق چودری فرزند علی کے آلیہ بیگم سے ناجائز تعلقات تھے اور نہ ہی آلیہ بیگم اس سے شادی کرنے کو تیار تھی البتہ یہ تھا کہ چودری اس سے شادی کے لیے سنجیدہ تھا اور آلیہ بیگم کی رضا مندی کا انتظار کر رہا تھا الغرض جتنے موں اتنی باتیں رانہ افضل نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چودری فرزند علی نے تین شادیاں کر رکھی تھی لیکن کسی ایک بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں تھی رانہ افضل کنگنی والا پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا اس لیے آلیہ بیگم کا گھر دھونڈنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا آلیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر واقعی ایک صحت مند تالہ جھول رہا تھا میں نے ابھی تک رانہ افضل کو اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا اس لیے وہ آلیہ بیگم کے گھر کے بیرونی دروازے پر پڑے ہوئے تالے کو دیکھ کر مایوس ہو گیا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا ملک صاحب اتنا پینڈا یعنی اتنا سفر کر کے آئے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں تم کس قسم کے نتیجے کی توقع کر رہے تھے میں نے ادھر ادھر نظر دڑاتے ہوئے پوچھا وہ بولا ظاہر ہے جناب آپ وقوع کا جائزہ لینے آئے تھے لیکن یہاں تو مدہ ہی غائب ہے میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہاں تالہ ہمارا استقبال کرے گا پھر بھی آپ کھیتوں کے اندر سے ایک گھنٹہ گرتے گراتے یہاں آئے ہیں اے ایس آئی کے لہجے سے بیزاری آیاں تھی آلیہ بیگم اس وقت چودری فرزند علی کی حویلی میں ہے میں نے اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا وہ بولا تو چلیں حویلی کی طرف ہی چلتے ہیں اگر مجھے چودری کی حویلی میں جانا ہوتا تو میں تانگے میں بیٹھ کر جیٹی روڈ سے سیدھا اس کے پاس پہنچ جاتا تانگا تو رہا ایک طرف میں تو وانڈو جانے والی بس میں بھی سفر کر سکتا تھا میں نے کہا اور ایک دروازے کی جانے بڑھ گیا یہ دروازہ میرے اندازے کے مطابق بابا بشیر احمد کے گھر کا تھا پیچھے سے اے ایس آئی کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی ملک صاحب آپ کی تفتیش میری سمجھ میں نہیں آئی اب ہی آ جائے گی کاکا میں نے ایسے انداز میں کہا جیسے بچوں کو پچکارتے ہیں اور مذکورہ دروازے پر دستک دے دی دوسری دستک کے جواب میں دروازہ ذرا سا واہ ہوا اور ایک ادھیر عمر عورت نے جھانک کر باہر دیکھا اپنے سامنے دو اجنبی افراد کو کھڑے دیکھ کر اس نے سوال کیا کس سے ملنا ہے آپ کو